موسیقی جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا ابھی پرائے ہوتا ہے یہ کہنے سے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر یا اچھ رکھ چاپ ہے اس کے تین پہلو ہیں ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر اور نارمل بلڈ پریشر اس سے پہلے کہ ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کریں ایک سامانے بلڈ پریشر یا نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا بیس ورش کی آئیو کے اوپر یا دی بلڈ پریشر ایک سو تیس بٹا اسی ایک سو تیس اوپر والا سسٹالک اور اسی نیچے والا اس کے قریب رہتا ہے تو اس کو ہم سامانے بلڈ پریشر بولتے ہیں یدی بلڈ پریشر ایک سو چالیس بٹا نبے یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر یا اچھ رکھ چاپ کہتے ہیں یدی کسی بیقتی کا ساکھ سال کی عمر میں بلڈ پریشر ایک سو دس بٹا ستر پایا جاتا ہے اور اس کو کوئی سمٹمز یا لکشن نہیں ہیں کسی بیماری کے تو اس بلڈ پریشر کو ہم سامانے کہیں گے لو پریشر نہیں کہیں گے یدی ایک بلڈ پریشر جس کا سامانے بلڈ پریشر ایک سو چالیس بٹا نبے یا ایک سو چالیس بٹا اسی ہو اور اقسمات ایک دن اس کا بلیڈ پریشر 110 بٹا 70 پایا جاتا ہو تو اس کو ہم اس وقتی کے لیے لو بلیڈ پریشر کہیں گے اور اس کے کارن کا ایک دم پتہ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ایک دم لو ہو گیا ہے اب سوال آتا ہے کہ ہائی بلیڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ کیوں کیا جائے اس کا علاج کیوں کیا جائے یہ انشورنس کمپنیوں کے ڈیٹا سے اور جو پاپولیشن کے ڈیٹا ہیں اس سے پتہ لگا ہے کہ یدی بلیڈ پریشر 130 بٹا 80 سے اوپر جانے لگتا ہے اور 140 90 سے اوپر رہتا ہے تو ان وقتیوں میں لانگ ٹرم میں آگے کے کئی سالوں میں زیادہ ہارٹ ٹیک ہونے کا اندیشہ سٹروک گردے کا فیلئر اور ہارٹ فیلئر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کا جو وپریت ہے یدی ان کا بلیڈ پریشر کنٹرول میں رکھا جائے تو ان کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچایا جا سکتا ہے سٹروک سے بچایا جا سکتا ہے اور گردے کے فیلئر یا رینل فیلئر سے بھی یہ بچ سکتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بلیڈ پریشر کو جتنی جلدی ہو سکے ڈیٹیکٹ کریں ہائی بلیڈ پریشر کی بیماری کو عام طور پر ایک سائلنڈ ڈیزیز کہا گیا ہے جس سے کہ میں ٹوٹل سہمت نہیں ہوں کیونکہ ان وقتیوں کو بھی یدی ان کو دھیان سے سنا جائے تو سر میں بھاریپن سردرد حالانکہ سردرد کے عوض بھی بہت کارن ہوتے ہیں یدی کسی کو ہو تو کم سکم بلیڈ پریشر کا چیک کرونا ضروری ہو جاتا ہے نیند کی پرابلم اور چڑچڑاپن اور یہ سب چیزیں جو ہیں آنکھوں کے آگے کچھ اندھیرہ آنا یا آنکھوں کی جو روشنی ہے اس میں کم ہو جانا یہ سب چیزیں ایک بہت پہلے لکشن ہوتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے اب ان کو دیکھتے ہوئے یدی یہ کسی وقتی میں ان میں سے کوئی بھی ہو تو اس کا بلیڈ پریشر جانچ کرنے سے ہی پتا لگے گا کہ یہ بلیڈ پریشر ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے ہیں کے نہیں اور یدی ہیں تو اس کا علاج ترنت کرنا چاہیے اب کارن کیا ہوتے ہیں بلیڈ پریشر کے کیول دس پرتیشت میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی دھمنیوں کی بیماری ہے یا گردوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر ہوتا ہے اور یدی وہ پتا لگتا ہے تو پھر اس کا جو علاج ہے بیلوننگ سے ہے یا سرجری سے وہ ہو جاتا ہے پرنتو نبی پرتیشت میں کوئی کارن پتا نہیں لگتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری ہائپرٹنشن اس کے کارن پتا نہیں ہے لیکن اس کے ہمیں جو خطرے کے چن ہیں جو رس فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں کچھ گیان ہے اور وہ ہے مٹاپے کا ہونا لیک آف فیزیکل ایکسائیز وی ایام نہ کرنا اور مدرہ پان جو الکول کنزامشن ہے اس کا زیادہ ہونا اور ساتھ ساتھ دھومر پان اور اہار میں زیادہ نمک کا پریوک کرنا اور زیادہ میٹھی چیزوں کا جس سے کہ وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ جو کچھ میں نے چیزیں بتائیں اس کو ہم بلڈ پریشر کے رس فیکٹرز کہتے ہیں اب جانچ کا سوال آتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہمارے پاس آتا ہے اس کی جانچ کیا کرنی چاہیے اس کے جانچ کے دو پہلو ہیں ایک یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ بلڈ پریشر کیوں ہے جیسے میں نے بولا یوہ وستہ میں خاص کر کیڈنی کی بیماری یا گردے کی بیماری یا دھمنیوں کی سکڑنے کی وجہ سے پریشر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج اور ہوتا ہے دوسرا پہلو جانچ کا یا انویسٹیگیشنز کا یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر جب اتنے مہینوں سے یا سالوں سے چل رہا ہے تو اس کا پرباہ دماغ پہ ہارٹ پہ گردوں پہ اور باقی کے جو انگ ہیں ہمارے شریر میں اس میں کتنا اس کا پرباہ پڑا ہے کیا کیا جانچ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یوریا ہے شوگر ہے اور بلڈ کولیسٹرال اتیادی کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے چیسٹ ایکس رے ایک اور ابڈامنل الٹرا ساؤنڈ ضروری ہو جاتا ہے گردوں کی حالت دیکھنے کے لیے اور الیکٹو کارڈیوگرام یا ای سی جی ہارٹ کب کتنا ہارٹ پہ بھروا پڑا ہے اس سے پتا لگ جاتا ہے اور دوسرا ایکو کارڈیوگرافی سے بھی ہارٹ کے اوپر بلڈ پیشر کا کتنا ایفیکٹ ہوا ہے اس سے پتا لگ جاتا ہے کبھی کبھی ہمیں سی ٹی سکین اور ایم آر آئی بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ پورا پتا لگ جائے کہ کارن کیا ہے اور اس کے ساپ سے پھر اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں بہت کم کیسز میں انجیوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی گردے کی دھمنیوں کی انجیوگرافی کے اور یدی اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ہم بیلوننگ سے اس کو دور کر دیتے ہیں اور بلڈ پیشر کا پرمننٹ علاج ہو جاتا ہے اب آتے ہیں علاج پہ ٹریٹمنٹ بلڈ پیشر کا کیا ہے اور وہ ویدیاں کونسی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بغیر دعائیوں کے بغیر عوشدیوں کے بلڈ پیشر کا علاج کرنا اور دوسرا ہے دعائیاں جو بغیر دعائیوں یا نان ڈرگ ٹریٹمنٹ بلڈ پیشر کا ہے اس میں وزن کا کنٹرول کرنا مٹاپہ نہیں ہونے دینا اور یدی ہو گیا ہے تو اس کو نیچے لانا ویعیام کرنا یا ریگولر فیزیکل ایکسرسائز نمک کا پریوک کم کرنا اور مدرہ پان جو ہے وہ جو لے رہے ہیں ان کو دو ڈرنک سے نیچے آنا اور جو نہیں لیتے ہیں ان کو شروع نہیں کرنا کبھی کیونکہ وہ ایک یا دو سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے آخر میں جو بغیر دعائیوں کو علاج ہے اس میں مانسک تناؤں کو کم کرنے کی جو ویدیاں ہیں یا روکنے کی ویدیاں ہیں جس میں دھیان آتا ہے یا میڈیٹیشن یوگ یا میوزک لائٹ میوزک کا سننا جو ہے اس سے بلڈ پیشر کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے میڈیسنز یا جو ڈرگ ٹریٹمنٹ آف ہائی بلڈ پیشر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں دعائیاں بہت پرکار کی اپلا بد ہیں آج کل کہ جو بھی دعائی شروع کریں وہ اس کو کم مقدار میں شروع کی جائے خاص طور پر جو ایلڈرلی لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں ان میں بہت کم دعائی شروع کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں لیکن جب بڑھاتے ہیں تو اس وقت بلڈ پریشر لیٹے کے ساتھ ساتھ کھڑے کر کے بھی لینا چاہیے تاکہ کھڑے کرنے سے کوئی دعائیوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے بلڈ پریشر گر جاتا ہے تو سب سے پہلے کم دعائیاں دینا آہستہ آہستہ بڑھانا بزرگوں میں دعائی کم رکھنا اور جب ہم دعائیاں دے رہے ہیں تو اس کو پریادیکلی اس کے جو اثر ہیں باڈی پہ جیسے بلڈ شوگر ہے بلڈ یوریا ہے الیکٹولائٹس ہیں سوڈیم پٹاشن اس پہ مونیٹر کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ بلڈ پریشر تو ہم نیچے لے آئیں لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اتنے ہو جائیں کہ پیشنٹ اس کو ٹولریٹ نہیں کر سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلڈ پریشر کنٹرول آپ کر رہے ہیں لیکن اس ویکٹی کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ اگر گھٹ رہی ہے ویکنیس ہو رہی ہے اور سمٹم ایسے لکشن ہو رہے ہیں جو کہ دعائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو وہ ایک اچھا علاج اس کو میں نہیں گنوں گا آخر میں ہم آتے ہیں روک تھام پلڈ پریشر کی روک تھام کیسے کی جائے یا جس کو ہم پریونشن آف ہائپرٹینشن کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو جو رہن سین کے طریقے ہیں کھانے کا طریقہ ہے اس میں کھانے کا کم کھایا جائے تاکہ وزن نہیں بڑے وبیسٹی ہونے ہی نہیں دیں مٹاپہ ہونے ہی نہیں دیں اور یدی مٹاپہ ہے کسی کو تو اس کو ہم کم کریں یا نارمل کریں جو آہار ہے اس کے ذریعے ہم بلڈ پریشر کو کیسے روک سکیں اور اس میں یہی آتا ہے کہ اتنی ڈائیٹ کھائی جائے جس سے وزن نہ بڑے اور اس کے جو خاص کانسٹیچوئنٹس ہیں اس میں فروٹس فریش فروٹس نٹس اور کم نمک کا پریوک کرنا اور میٹ جیسی چیزیں ہیں وہ ان کا کم پریوک کرنا ریگولر ایکسسائز کرنا یا ویعام کرنا اس سے بہت لابدائک ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جو لوگ ریگولر فیزیکل ایکسسائز یا ویعام کرتے رہتے ہیں ان میں ایج کے ساب عمر کے ساتھ ساتھ بھی بلڈ پریشر بڑھنے کی جو سمبھاونا ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ نہ تو ان کا ویٹ بڑھتا ہے اور پھر ایکسسائز کرنے سے جو پیریفرل ریزسٹنس باڈی کا ہے وہ کم رہتا ہے تو اس سے بلڈ پریشر بڑھنے کی سمبھاونا نہیں ہوتی ہے چوتھا پوائنٹ اس میں آتا ہے الکوہل کنزامشن کا جو مدرہ پان ہے اس کو روکنے سے بھی اور جو زیادہ لیتے ہیں اس کو کم کرنے سے بلڈ پریشر کے اوپر کابو پایا جا سکتا ہے دھومر پان جو ہے وہ اس سے کیونکہ جو تھوڑا سا بھی بلڈ پریشر کسی کو ہو تو دھومر پان کرنے سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے دھومر پان نہیں کرنا چاہیے اور مانسک تناؤ نہیں بنے اس کا وہی جیسے پہلے علاج میں میں نے بتایا تھا وہ میڈیٹیشن یا دھیان یا یوگ کے ذریعے اس پہ ہم اس کو روک تھام بلڈ پریشر کی کر سکتے ہیں آخر میں بلڈ پریشر کے وشے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں گے اس کو روک تھام کرنے کی لیکن پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس کو یہی طریقہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں تو بغیر دعائیوں کے بھی کافی لوگوں میں بلڈ پریشر پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے یدی پھر بھی کچھ لوگوں میں دعائیاں شروع کرنی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت آج کل بڑیاں بہت سیف دعائیاں جو ہیں آویلیبل ہیں اپلوبد ہیں دعائیاں اس کو ہم دے کے بلڈ پریشر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر دعائیاں شروع کر بھی دیں تو اس میں پھر ہمیں منیٹر کرنا پڑے گا کہ یہ دعائیوں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں اگر جتنی جلدی بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں یدی دعائیاں بھی ہم دیں تو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت لوگوں میں یہ سمبھانا ہے کہ ان کی دعائیاں ہم بند بھی کر سکتے ہیں اور بلڈ پریشر ان کا ٹھیک رہے گا یدی وہ لائف سٹائلز جو نان ڈرگ طریقے میں نے پریونشن کے بتائے تھے روک تھام کے وہ اگر کرتے رہیں جیسے کہ روز ویعیام کرنا دھمرپان نہیں کرنا مدرہ پان کو بلکل نہیں کرنا یا کم رکھنا اور مانسک تناؤ سے بچے رہنا ان چیزوں سے بلڈ پریشر کافی حد تک روکا جا سکتا ہے اور یدی دعائیوں کی ضرورت بھی پڑے تو ایک ویدیاں کرنے سے دعائیوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی ضرورت ہے وہ بہت کم ہو سکتی ہے اور بہت لوگوں میں ہم دعائیاں بند بھی کر سکتے